اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت دے دشمنتِ لانت سادات دے دشمنتِ لانت سارے حضرات ملکِ صلوات پڑھو محمد و اہلِ بیتِ محمد دے دات جتنا جتنا زینہ دے اندر مقامِ حسین بلاند ہے اتنی بلاند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد سب تو پہلے دعا مگنا مالکِ قینات بانیانِ مجالس دے صفِ ماتم بچھائی تمام مومنین دہ ٹورایا ساڑی نوکری پاک مخدومہ اپنی پاک بارگاہ اس منظورتِ مقبول فرماوے جتنے قدم ٹور کے آئے مالکِ قینات تو اڑا ہر قدم عبادتِ شمار فرماوے مریے حسین حسین کر دے اور اٹھئے علی علی کر دے دامن پنجہ تے بارہ دہ ہوئے حتھ اسنگنے گارہ دہ ہوئے لجپالِ مدینِ آلِ سید ہر آون والے دی نیت نو وید دن حیثیت نو نہیں وید دے اے ذکرِ حسین بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت نو مولادی قسمیں ساریاں عبادتاں کٹھیاں کر لو کوئی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی جتنے آئے بیٹھے ہو مالک تو انہوں کی صدہ محتاج نہ کرے اس گھرنوں اس نگرینوں مالکِ قینات تا قیامت عباد اشاد فرماوے ملعق عباد علی اور منظور حسین جاج صاحب مالک قینات انہندے زندگی دراز کرے اور توفیقاتِ خیرِ چیزافہ فرماوے تاکہ مظلومِ کربلاد ذکر جاری ہو ساری رووے باوازِ بلان صلوات پڑھو میں نوکری شروع کرام بسم اللہ اپنی نوکری دی ابتداء ایک اردو زبان دی ربائی تو کرنا چاہنا میں پیانا جنہیں ہم اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں جنہیں ہم اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں یہی آنسو تو ہیں جو دو زخ کو بجا دیتے ہیں میں بسم اللہ کروں سلامت رہو مالک تو ان کی صدہ محتاج نہ کرے وقت سمجھو جنہیں ہم اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں یہی آنسو تو ہیں جو دو زخ کو بجا دیتے ہیں توجہ جانا یہی آنسو تو ہیں جو دو زخ کو بجا دیتے ہیں اوہ آدھے ارے جینے والوں سے تو مرنے والے ہی بہتر ہیں سرکار علی صورت تو دکھا دیتے ہیں جی اوپر سلامت رہو اے تھوڑا تھوڑا مہربانی کر کے نا ایت اگے آجاؤ تاکہ میں تو انہیں بہترین جب موضوع ہے سنا سکا تاکہ مجلس سنن دا بھی مزا آگئے تاکہ پڑھنے دا بھی مزا آگئے میرمانی تھوڑا تھوڑا گیا جو کہ محول بناو مجلس دا تے انشاءاللہ ساڑے تمام مومنین جڑے سائی کٹھنے گئے نو بھی آجاسین پشلین جگہ مل دی ہو سین انشاءاللہ تسی صلوات پڑھو تا میں ناوکری شروع کر رہا ہوں تیری دعا دا صدقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم بلند صلوات پڑھو الرحمان و اللہ مال قرآن خلق الانسان اللہ محل بیان اشام سوال کمرو بے حصبانی ون نجم وشجر ویس جدان سلوہ اکبر وَالسَّمَاءُ وَالْرَّفَعَاءَ وَوَزَيَ الْمِرَانِ میں بسم اللہ کر رہا ہوں تو ہاٹی زندگی ہوئے اللہ تاتگو فرمیدان بلاند سالبات پر وَاکیمُ الْوَدْنَبِلْ پسطا بنا تو سرول میران وَالْرَّفَعَاءُ وَزَا علی الْمِرَانِ مِنفی آفاقِعَط وَالْنَخْلو ذَاطُ الْاقْمَاءُ مِنْ بَالْحَبُّ حبوظر آسف وار ریحان فابی ایعالی اے رب کمات تو قذبان محمد ذات پڑو سلوات مالک کی کہنا تو علی زندگی کرے ہمیشہ سلامت رہو دعا مگنا بسم اللہ الہی آمین گزارش یہ ہے کہ ذکر حسین بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت واسطے چونکہ فرمان مصطفیٰ ہے کسے عربین اجمیتے عجبین اربیتے کسی گورے نوکاڑے تھے کالے نوگورے تھے کوئی برتری حاصل نہیں اے مقام ہے چونکہ میں ہمیشہ دارانا کہ مجلس حسین فقط مجلس حسین نہیں فرمان مصطفیٰ ہے حسین امینی و آنا منال حسین حسین میرے وچوں ہیں اور میں حسین وچوں ہیں تو ہمیشہ دارانا کہ ذکر حسین کوئی عام فہم عبادت نہیں بہت بڑی عظیم عبادت ہے تو سیاہ پندہ دار کر لو مجلس حسین دیئے ذکر آدم دہ ہو رہے ہیں جیو پہ مجلس حسین دیئے ذکر آدم دہ ہو رہے ہیں مجلس حسین دیئے ذکر نوح نبی دہ ہو رہے ہیں مجلس حسین دیئے ذکر موسیٰ قلیم اللہ دہ ہو رہے ہیں مجلس حسین دیئے ذکر یوسف نبی دہ ہو رہے ہیں مجلس حسین دیئے ذکر یعقوب نبی دہ ہو رہے ہیں مجلس حسین دیئے ذکر عیسیٰ نبی دہ ہو رہے ہیں انج کیوں نہ آکھا مجلس حسین دیئے ذکر مصطفیٰ دہ ہو رہے ہیں میں بسم اللہ کرا کون مصطفیٰ میں انج کیوں نہ آکھا وجود جیندہ قد جاکم من اللہ نورم و کتاب مبینے توڑی زدگی ہوئے ظلفان جیندیاں واللیل ازا سجائن مجغا جیندیاں واللیل ازا یاغ شاہن اکھی وچ سرما مازاغ البسرے بینی جیندی من من الف شہرے چہرہ جیندہ حیہ حتہ مطلع الفجرے سچائی جیندی کونو ما صادقینے اشات جیندی الحمدللہ رب العالمینے وزیر جیندہ وکلہ شاہن آسوئیناہو فی امام مبینے تے خود جڑائے وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین بسم اللہ جی اوپر توڑی زندگی ہیں درازوں میں ہمیشہ سلامت رہو مالک کہنا تو انہوں کی صدق محتاج نہ کرے حسین دی جتی دا صدقہ کبلہ میں ہمیشہ ہرمیمبر تیادرانہ کہ ازادار حسین دا بہت بڑا مقام ہے اسے ازادار بیٹھے ہو نا توڑی بہت بڑی عزت ہے بہت بڑی عظمت ہے توڑی کرو سوال الطاف حسین کی میں ممبر دی قسم معصوم پہ فرمائن دن کہ ہر ازادار حسین دا اللہ نو اتنا پیار ہے اس خالق کے وعدہ لا شریک نو ازادار حسین دا اتنا پیار ہے جو خالق کے کائنات ہر ازادار نو ہر صحب دے بدلے ایک تسبیدہ تسباب دے چھوڑین دا ہے میں بسم اللہ کرام ہر ازادار نو ہر ازادار نو ہر صحب دے بدلے ہر تسبیدہ تسباب ہن دلچ حسین ہووے توجہ ہے میرے پاس سے اپنے گارش کام پہ کر دے مولا دی قسمیں اگر دلچ حسین وطوی ہر صحب دے بدلے تسبیدہ تسباب دفتار اس کام کر رہے ہیں دلچ حسین دی محبت خالق کے کائنات ہر صحب دے بدلے تسبیدہ سواب پہ دے اور کسے اپنے کسے اچھے ڈاکٹر تو پوچھو کسے حکیم تو پوچھو کہ ہیک صحت مند بندہ شان علی ہیک صحت مند بندہ ایک منٹچ کتنے ساکھ اندہ ہے توجہ میرے پاسے کرنی ہیک صحت مند آدمی ہیک منٹچ کتنے ساکھ اندہ ہے تو اوہ اکھیسی جی ہر صحت مند بندہ ہیک منٹچ اٹھارہ ساکھ اندہ ہے اگر ہیک منٹ حسین دا دلیچ نام رکھ کے محبت رکھ کے اگر وہ بندہ بیٹھا ہے تا اٹھارہ تسبیدہ سواب توجہ کرے ہیں میرے پاسے اگر رات نو بسترت سم پہ ہے دلیچ حسین دی محبت بسترت ستہ پہ ہے مولدی قسم معصوم امام پہ فرمیندہ ہے جتنے سا اس نندرچ کی دین ازادار دا شان پہ بیان کریندہ ازادار نے ستیاں پہ جتنے سا نندر دے اندر کی دین خالے کے کائنات ہر تسبیدہ سواب پہ اڈیندہ ہے ہن اندازہ کر چوی گھنٹیاں دے ویچ سا بن جاندے ہیں پنجی ہزار نو سو سا ازادار حسین دا اتنا مقام ہے جو خالے کے کائنات چوی گھنٹیاں جا ازادار نو پنجی ہزار نو سو تسبیدہ سواب پہ اڈیندہ ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں یہ اوپر کیا مقام ہے ازادار حسین دا قصیدے بھی پڑھ سا پر میرے لو پہلے ویک ہو دو گلہ سن لو اس تو بعد میں قصیدے پڑھنے لگا پنجی ہزار نو سو تسبیدہ سواب ایک ازادار نو خالے کے کائنات دے رہا ہے فقط دل لچ حسین توجہ کر رہے ہیں میرے پاس سے فقط دل لچ حسین ہے دل لچ حسین ہوئے تو سب کچھ مل دائے اور کسے شاعر نے بسم اللہ کیا خوب لکھیا ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی کیٹے زبان بول سکتی بولنا ہے ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی اوپیادہ حج سے بھی بڑھ گئی ہے زواری حسین کی میں بسم اللہ کر رہا حج سے بھی بڑھ گئی ہے زواری حسین کی اوپیادہ مظلوم کربلا کی یہ عظمت تو دیکھئے کونین کا نبی ہے سواری حسین کی بسم اللہ کر رہا سلامت رہو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ایک شیر اور پڑھ دے ماں اور شاعر نے لکھیا کہ اصل و اصول دی کا سہارہ حسین ہے توجہ کر رہا ہے میں سمائیدارنج پر پڑھ دا اصل و اصول دی کا سہارہ حسین ہے ایک جملہ تواری نظر کرنا چاہنا اصل و اصول دی کا سہارہ حسین ہے اور عشق کے ہو کا تواری توجہ ہونی نا سہارہ تو نا گزر جاوے جملہ اور عشق کے ہو کا بیان نظارہ حسین ہے اوہ دے اس عشق میں زفر مجھے فتوے کا ڈر نہیں اللہ کو اپنی ذات سے پیارہ حسین ہے میں بسم اللہ کرا ہوں دیو کرا تواری زندگی دراز ہو رہے سلامت رہو اللہ کو اپنی ذات سے پیارہ حسین ہے میں بردی قسم آخری جملہ کسیدہ پڑھنے لگا پیغمبر اسلام ممبر تے تشریف فرمائیں اصحابِ زیوکار دا مجمع سامنے رسول دے بیٹھا ہے رسالتِ معاف دے سجے زانو تے اللہ دے حسن و جمال دا مذر حسنے بولو بولو یار جنو اللہ زبان دیتی ہے سجے زانو تے اللہ دے حسن و جمال میں بسم اللہ کرا اللہ دے حسن و جمال دا مذر حسنے رسالتِ معاف دے خبے زانو تے زینتِ موسنِ انسانیتِ حسینے میں بسم اللہ کرا سامنے اصحابِ زیوکار دا مجمع تو آڑی زندگی دراز ہوئے سامنے علی کھڑے ایک صحابی اٹھے آئے بھائی جان دیکھے دے یا رسول اللہ کافی دنہ تو جڑدہ ودا کے رسالتِ معاف دے ایک سوال کرا مولا اگر حکم ہوئے تا پوچھا سرکار فرمائن نے پوچھ کے آدھائیں اس وقت سوال ہی آدھائیں مولا پوچھنا ایو کو چانا کہ مولا علی تے حسین اچھ فرق کیا آئے تھوڑا توجہ کرنی نیازے حسین مولا علی تے حسین اچھ فرق کیا جڑا بندہ جملہ سمجھ گیا سارے دن دی تھکاوٹ دور ہو ویسی رسالتِ معاف مسکرا کی اس بندے دے پاسے ڈٹھا سرکار فرمائن نے دن کی علی میرا پہلا نائب بسم اللہ کرا علی میرا پہلا نائب یعنی علی بلا فصلے علی میرا پہلا نائب حسین میرا تیسرا وارے سے اس سائلہ دے مولا اے فرق جاننا اصلی فرق ڈسو سرکار فرمائن نے دن علی باپ میں بسم اللہ کرا ہوں حسین بیٹا ہے اور دے مولا اے فرق بھی جاننا جو پو پترانچ اصلی فرق ہے اس دی وضاحت فرماؤ سرکار فرمائن نے دن دریچ کھول کے اللہ دے نبیدی گال سون سرکار فرمائن نے علی نمان واسطے مومن ہومنا ضروری ہے حسین نمان واسطے انسان دا بچہ ہومنا ضروری ہے اے ہاں 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 میں بسم اللہ کرا ہوں توارٹیزم کی دراز ہوگئے سلامت رہو یہ اوپر سلامت رہو بندے دا پتر ہومنا ضروری ہے میرے سامنے جملہ آگے ہمیں سنا چھوڑا جناب دی میں نظر کرنا چاہنا کہ بھائی جان ایک جرمن دانشوار نے حسینیت تحقیق کی تھی گل سمجھے ہیں میں شیر پڑھنے لگا ایک جرمن دانشوار انگریز رائٹر اس نے حسین دی صیرت پڑھی حسینیت تحقیق کی تھی او آد ہے کہ میں ہاں جرمن دران والا انگریز رائٹر آن بھائی گا لیکن آج تک میں نو اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ واقعہ کربلا تو لے کے آئی دے دن تک لکھا اور کروڑا دی تعدادش یزید آئین چاہ چاہ آدم حسین غور کرنا ہے لکھا دی تعدادش یزید کائناتش آئین طبران دے طبر یزید توجہ ہے میرے پاس سے جاگو نا یہاں گران دے گھر یزید لیکن آج تک کربلا تو لے کے ہن تک دوبارہ حسین نہیں آیا جڑی زبان بول سکتی میں بسم اللہ کران واقعہ کربلا تو لے کے آج تک لکھا دی تعدادش یزید آئین لیکن آج تک دوبارہ حسین نہیں آیا زمانے کو ملنے سنگیا ہون دی وجہ کیا ہے اس جرمن دانشور نے جڑے لفظان حسین نو خراجی عقیدت پیش کیتا ہے اس تسلام ہے میرا اس جرمن دانشور انگریز رائٹر تے او آدھ ہے کہ یزید اس واسطے کائناتش کربلا تو لے کے ہن تک آن دے رہین یزید دی ماں میسونہ بنت بیدل جیسیاں عورتان ہر دورش آئین آہا 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 تیری زندگی ہوگے میں بسم اللہ کران ہر دورش محسونہ بنت بیدل جیسیاں عورتان آئین اس نے ہر دورش جزید نو جنم دتا ہے تو کربلا تو لے کے آج تک نہ حسین دی ماہ جی کائناہ تجھ کا ماہ آئیے میں بسم اللہ کہنا ہوں دی اوپے یار تو ہڑے اٹھے میں ہتھن سلام ہیں نہ حسین دی ماہ جی کائناہ تجھ کو ماہ آئیے نہ آسیں نہ حسین دوبارہ زمانے کو ملسیں توجہ کرے آئے اوہ دا یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے توجہ کرنا جاگنا یار سر چامنا نیاز ہے حسین یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین بنتا نہیں ہے خدا بناتا ہے میں بسم اللہ کروں دی اوپے تیری زندگی ہوئے حسین بنتا نہیں ہے خدا بناتا ہے ایک شیر ہور پڑھ دینا کہ اگر یزید کو تسلیم آدمی کر لو اگر یزید کو تسلیم آدمی کر لو تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے تو آج زندگی ہوئے سلامت رہو جی اوپے تو پھر میں بسم اللہ کر رہا مالک تو آج زندگی دراز کرے بخت اقبال بلند ہوئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے سناونا حسین یا دہوالنا کسیدہ جناب نے ایک نعرہ سنا دے تو میں کسیدہ سناونا دے اینج نہیں بھائی دو میں حط بلند کر کے حیدری پڑھئے کسیدہ اجازت کی بلا اوہ خدا رسول کی حسن بطول کی خدا رسول کی حسن بطول کی خدا رسول کی ادب بڑھنا دا دیا ادب سناونا ہے اپنا گھار ہے اپنا محلہ ہے اپنا علاقہ ہے ادب سناونا دا دیا ادب سننا ہے تسان ایک ایک لفظ دے غور کرنا ہے حسین یا دے حوالنا جب تشریف فرماؤ غور کرنا نیاز ہے حسین خدا رسول کی حسن بطول کی اندھا ریزالٹ پیش کرنا چاہنا وحدانیت تو شروع کیتا ہے حسین دے نون دے آخری نکتے تتم کرنے سے توجہ کرنے مالک زندگی کے دراز کرے توجہو بھائی جان میرے پاس سے کرنے حسن بطول کی علی ولی کی انتہا حسین ہے خدا رسول کے حسن بطول کے خدا رسول کے حسن بطول کے علی ولی کی انتہا حسین ہے سننا نیاز ہے حسین الہ بشر کے قلب پہ وجہ حسین ہے میں بسم اللہ کروں سلامت رہو تو ہاڑی زندگی دراز ہو گئے میں بسم اللہ کروں کوئی کسیدہ پسند آرہے ایسا ہی مالک تو ہاڑی زندگی دراز کرے سوائے دن دی تھکاوٹ دورو ونجے کڑی گل پہ آنا اسلام کی نگہتوں سے یہی ظاہر ہوا ہے میں بسم اللہ کروں سلامت رہو اسلام کی نگہتوں سے یہی ظاہر ہوا شابہ اسلام کی نگہتوں سے یہی ظاہر ہوا ہے مسجد کی شارگ پہ نامے شبیر اب لکھا ہے مسجد کی شارگ پہ نامے پوری تو بچھو شبیر اب لکھا ہے اس کے کاروں سے چلتا ہے میرے سجدے قدم وہ جیس کی خاک سے شفاہ نکلتی ہے وہ جیس کی خاک سے شفاہ نکلتی ہے وہ کربلا کا کبریا حسین ہے جیو پہ یار تو آٹی زندگی دراز ہوئے سلامت رہو تو سنجیو مالک کربلا کا کبریا حسین ہے مالک تو آٹی اے آلہ ضرفی مالک تو آٹی زندگی دراز کرے سوائے غم حسین دے کہنا آدھا کوئی غم نہ بیکھو جوانہ بزرگن شیر ایسا سناما سارا دن شیر یاد روے راہب دوا کیا ساڑھی قوم شیعہ دے بچے بچے نو یاد دے ہون جیڑا بندہ نہیں نا بولے ہون تک بے شک زمین فکڑ بے گل اس بندے نالے جس دے دل جو حسین وست ہے دوئے بندے نالگال نہیں میری شیف سنامنا چاہنا کڑی گل پہ آنا لوہوں کی تر نے اپنے کر کے ہاتھ دیئے ہیں جی ہو جی ہو زندگی طرح زنے ہیں یار ہیدری ہیدری انجنیوی دو میں ہاتھ بلند کر کے ہیدری ہیدری شیر بڑا وڈا پٹنے لگنا لوہوں کی طرف اس نے اپنے کر کے ہاتھ دیئے ہیں توجہ کرنی کافی دغاور کرنا ہے لوہوں کی طرف اس نے اپنے کر کے ہاتھ دیئے ہیں لوہوں کی طرف اس نے اپنے کر کے ہاتھ دیئے ہیں ایک بھی نالکہ خدا نے اس نے ساتھ دیئے سنیں سنیں نالکہ خدا نے اس نے ساتھ دیئے ہیں جھکنے لگی میری جبی دل کو آیا یقین کریمیوں میں بھی سخاوتوں میں بھی کریمیوں میں بھی توجہ سخاوتوں میں بھی بڑے بڑوں سے بھی بڑا حسین ہے بڑا حسین ہے مالک توجہ زندگی دراز کرے سلوات پڑھو سارے حضرات باوازِ بلان اگر اجازت ہوئے تھے ایک پنجابی زبان دا قصیدہ پڑھ دیئے سلوات پڑھو باوازِ بلان دو منٹ دی گال لیں اوہ سن لو اس تو بات تاکہ قصیدہ تو اٹھے زین اچبہ جا رہے ہیں کہ کوفدہ شہر شاند علی کوفدہ شہر دیوست دی ایک عوراتیں جڑی یہودی المذہبے مسلمان نے اس دی ایک بچی ہے جس تا نام چھین یا ست سال عمرے ماں نے بچی نو پیسے دیتے کہ جلدی کار بازاری چکو چیز خرید کے لیا بچی بازارے چاہیے جمعہ دا دن نا ایک حدیث کوٹ پہ کر دائی اوپر دا پہ آئی یا علی انتا قسیم النعر وال جنہ نا بسم اللہ کرن بسم اللہ یا علی انتا قسیم النعر وال جنہ اے لفظ بچی دے دماغشنن بلکہ دل تا لکھیج گئے ہیں سار نہیں حلا منہ اے پانچ سیر دا سیر ہلین دی اچھراکی جی زبان نہیں ہل دی توجہ کر رہے ہیں میرے پاسے بسم اللہ اوپر بچی دے دل لے چاہیے لکھیج گئے واپس آئی مان ہوا کے سو دس لفظ دیتا اے لی انتا قسیم النعر وال جنہ ماں دی ہائیں ساڑے ویڑج کھلو کے ساڑے دشمن دا نا چاہیے اوپر بچی یادی اما دشمن اسی تیرا میرا تا ہے پیر علی میں بسم اللہ کروں جب علی اللہ بیٹھے ہوگو اور کرنا ہے دشمن اسی تیرا میرا تا ہے پیر علی اس وقت اے دی اسی ہیں یہودی تُوہے داستوں علی نو مندین علی تن دتا کے آئے ہون بچی جی گال مانا لکھیتی میں جناب نو کسیدہ سناوے لگا سناوے نا جناب نو دو میں ہتھ بلند کر کے حیدری حیدری آسا پیار علی نلپا بیٹھے اوکو اپنا پیر بنا بیٹھے آسا پیار علی نلپا بیٹھے اوکو اپنا پیر بنا بیٹھے اوکو اپنا پیر بنا بیٹھے بسم اللہ پوری توجہ کرنی علی والے بیٹھے ہو آسا پیار علی نلپا بیٹھے اوکو اپنا پیر بنا بیٹھے ساڑا دین علی ایمان علی ساڑا دین ایمان علی اند ناوے زندگی لا بیٹھے یا علی زندگی دراز بسم اللہ سرکار تو آڑی زندگی دراز ہو اندھی مان دی بیٹا تیرا باپا سی تیرے تو سختی کرے سی تیرے تو ظلم کرے سی شان علی اس وقت جس وقت ماں کہا تیرا باپا سی ظلم کرے سی تیرے تو سختی کرے سی اس وقت بچی ماں دے پاس دیکیا دی میں دیا او میرا باپ صحیح پارہون میرا پیو ہے آپ علی دی ہو دی ہو یار دی ہو پہ سلامت رہو میں دیا او میرا باپ صحیح پارہون میرا پیو ہے آپ علی مہدی او میرا باپ صحیح پارہون میرا پیو ہے آپ علی جیڑا زامن ہے میرے سہواندہ اے را دکھلائی خود ذات جلی جیڑا زامن سنی سنی جیڑا زامن تاہیرہ دکھلائی خود ذات جلی زندگی جانے تے او جانے او زندگی جانے او جانے اسا حق تے جند لٹوا بیٹھے میں بسم اللہ کروں جیو پہ اینج نے بیدوں میں ہتھ بلند کر کے حیدری مالک توڑی زندگی دراز کرے مولادی قسم شیر ایسا سنا میں لگا علی والے ہاں ٹھار جامن اندہ پیو آیا ماں نے شکیت کی تی تیری بچی علی نو مندی آدھ اچھا اگر علی نو مندی وقت واجب القتل توجہ ہے میرے پاس اگر علی نو مندی وقت واجب القتل علی والے ہاں دے ایمان دیکھڑیں علی والے کسی تو ڈردے نہیں اندہ باپ کھلو کے ادھا بیٹا علی نو مندی چھوڑ دے غور کرے ہیں نیازہ حسین علی نو مندی چھوڑ دے بچی ویک ادھا بابا تیرا کیا خیال ہے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دے ماں آہا آہا میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں قرآن پڑھنا چھوڑ دے ماں علی میرا مرشید آدھا بات تو واجب القتل ہیں اے آدھئے کہ انج کار تیری دیئے استسختی نہ کر لوگ کو جکھے سند ساڑھے مذہب دے وچے قانون رہے جے اگر امانت دے وچ خیانت کیتی جائے او بندہ واجب القتل ہندہ ہے جائی صاحب او واجب القتل ہندہ ہے انج کار کوئی چیزیں دے ذمہ کار امانت اسنو دے او چھپا چھوڑیں تمہیں پچھ سیں او مل سی کوئی نہ اے وات واجب القتل ہے اندھے باپ نے مندری دیتی آدھ کا اے مندری سام رکھ میں کل تیرے کلو وصول کر سا بچی مندری رکھی اس نے چوری کر کے نہ گوم کر کے دریائے ساڑ چھوڑی صبح آدھا ہے میری امانت واپس کر بچی نے اجا اڈی ٹھے مندری نظر نہ آئی آدھے بابا مندری تا گم ہو گئی او آدھے بات تو واجب القتل ہے آدھے ٹھیک ہے پر علی نہیں چھوڑ دا توجہ ہے میرے پاس سے بے شک مار چھوڑ پر علی نو نہیں چھڑ سکتی اسالے سے نکل نہیں ہو سکتی کدی پتل سونا نہیں ہوندہ علی نہیں چھوڑ سکتی اندھی مان دی واتی میں کر اپنے مذہب دے چاند عالم بلوا اس تے فتوہ لاکنو قتل کر مذہب دے چاند عالم بلوائے گئے انہا فتوہ دیتا ہے مانا واسطے کھانا تیار کر بزارے چاہے گوشت خریدن دکیتے گوشت نہ ملیا ہو سکتا ہے منگل یہ بہت بسم اللہ تائید دھاک ادا کیتا کرو منگل یہ بہت دوسری گوشت نہ ملیا واپس آیا پریشانی دیالہ میں یہ دروازے تے ہکنا ہوکا ملیا ہے کوئی جیڑا مچھلی خریدے ہون جیڑا مچھلی خریدے ہون جیڑا مچھلی خریدے اس مچھلی مچھلی لے کے بیٹی دے کھول ہے آن دے اندہ پیٹ چاک کر انہوں صاف کر انہوں میمانہ کر پکا ممبر دی قسمیں آت کا نکیڑا کم کیتا ہے چھوری چاکے مچھلی دہ پیٹ چاک کیتا جھوٹ بولا مجھرے موانجیں ملے مچھلی دہ پیٹ چاک کیتا چھوری دی نوکتے ساگی مندری واپس آئی امیں ہتھے لید راک کے آدھی بسم اللہ کرا بسم اللہ زندگی درازنے سلامت راؤ آدھی اوائی آئی علی میرا مرشد ہے نا ایلی ممبر دی قسمیں جائے ملے بچی دے کول آئی مندری ہتھے لی ایمینا مٹھ گھٹ لیس کھانا تیار کیتا مہمان کھانا کھا چکے اندے باپ نے کڑا کم کیتا لکڑیاں دہ دھیر مگوایا تیل سٹے آگلا چھوڑی او انگارے بہت تیز بان گئے آگا زیادہ تیز ہو گئی آنڈا بیٹا دیکھتا صحیح ہے کہ انگارہ تیر تو زیادہ تیز ہے تو جال ویسے مر ویسے ہیں جائے ملے آکے جال ویسے مر ویسے ہیں بچی پیود پاس ڈے کے آدھی ہے جے آگدہ آگارہ تیر ہویا والپیر علی کیا پیر ہویا بولو نا یار توڑی زندگی ہو میں بسم اللہ کرم میں بسم اللہ کرم زندگی درازنے جے آگدہ آگارہ تیر ہویا والپیر علی کیا پیر ہویا عمرد یہ آگدہ آگارہ تیر ہویا بالپیر علی کیا پیر ہویا ہویا میں کو اگ بلکل نہیں جلا سنگ دی میرا دل شہدی تصویر ہویا میں کو اگ بلکل جاگلاری والے میرا دل شہدی تصویر ہویا اے آگدہ میں تہاں پیر بھائی ہو سنی سنی بھائی حکبہ نوراز ڈسا بیٹھے آگ دے پاسے پیو انہیں ہتھ پکڑیا آخرا پیو آئی نا آنڈا جل ویسی مر ویسی آنڈا بیٹا آگ بہت تیزے او بچی آدھی بابا ہے گل دس اگر میں تین مدری دیما ہاں یاہے لی پیرووے تا تیرے جیا اگر مدری دیما ہاں واتو میں ناک ساتھا کوچھنا ہون اسنو یقین موقع مائی کہ میں مدری دریائی سٹھی اپنے ہتھانا لپنی سے ہے کوئی نہ اگر مندری ہے تو واپس کر جائیں میلے باپ پہ گل کی تھی بچی نے اپنی موٹ کھولی مندری نظر آئی میرا پیر علی میرا مرشد علی اے حیران ہویا ہے پریشان ہویا ہے اگر بیٹا ہے مندری کی تھلئی ہے ہون بچی پیو دے پاس دیکھ اگر بابا ہوتا ہے ویچ دریاد لوڑی ہے میرے پیران واپس موڑی ہے بولو نا یار تو آڑی زندگی ہو جاگڑا ہے میں بسم اللہ کروں میں سلامت رہو یار زندگی دراز ہونے بابا ہوتا ہے ویچ دریاد لوڑی ہے میرے پیران واپس موڑی ہے تیمیچ دریاد لوڑی ہے حضر بھائی شاعر و شیر سننا ہے پیران واپس موڑی اے مچھلی دے لفافے ویچ بابا میرے سانیاں حد کر چھوڑ مچھلی دے لفافے ویچ بابا میرے سانیاں میں بسم اللہ کروں میں کو کتل نہ کر اے مدری گھن ہاں میں کو کتل نہ کر اے مدری گھنیا سپیرہ کو عظمہ بیٹھے میں بسم اللہ کروں ہر دے نہیں ہر دے نہیں ڈر دے نہیں اس وقت ہویا کیا دی بابا ہم توجہ کر رہے ہیں والے بولے جاگی جاگے جاگی جاگے اے مدری میں کھک دنگ ہویا والے بولے اولتہ رنگ ہو یا تیر کو کتلتا کرنا ایک پاسے تیرا باپ بھی تیرے سانگ ہو یا بسم اللہ کروں باواز بلند سلوات پڑھو قبلہ بس مک گئی میرے حصے دی فضائل دی نوکری دل چاند آئے دو وین جناب نو سناما دیکھنا میرے پاس سے دو دے دو وین میں امسوم جو بانیان نے ڈیوٹی میرے ذمہ لائی دعویٰ کیا پڑھ دا جہندی چھے ما زندگی ساری آباد رہو سلامت رہو یا کوئی ٹھل لگ دیا زیادہ رومان باست ہو جہند پاک وجود تے وزن کنوں حیاتی رو رمیل دا بھا بسم اللہ کروں جیو پیار جہندی پاک وجود تے وزن کنوں حیاتی رو رمیل دا بھا سینہ پیارا نہیں کرنا بسم اللہ کروں جہندی موچو کبار دے ویندیا توڑی آیا خیر روباب دا جاری تے جہندی نیز آن لاش برا مد کی تی وچو کبار دے ڈو جی ڈو جی بسم اللہ کریں کرو نا ماتم بسم اللہ رات جوانیاں مانو حیاتی رو رو رمیل دا کبار دے ڈو جی سلامت رہو تو آٹی زندگی دراز ہوئے جیو پیار بس دو وینڈ سمجھا کے کرنا چاہنا شان علی مولا ترے بچے ہیں زندگی دراز کرے ابھی مزادار تشریف فرماؤ میری علاقے دا غیور مجمع چڑھ پے آدمی محرم دا دن نہ ہووے آدمی دا دن نہ بطول دیا دیا رولے نہ جس ویلے کوئی نس نہ رہ گیا تتے ٹبے تھے بیٹھا ہے بطول دا نفیس مزاج بچڑا انجی آ کھانا حق المارس حل میں ناصریں ینس اور نہ ہے ایکو میں غریب دی مدد کرن والا کائناوت دے ہر ذرے نے سنے ہیں جو حسین غریب سڈایا ہے ان اماد خیمج پینگی تڑپی کون رباو دا چان علی اصغر ممبر دے قسمیں اللہ جانے امام دے مسلحت امام خود جاندہ ہے نبی جاندہ ہے یا خدا جاندہ ہے کسی مسلحت دے تایت امام رباو دے خیمج دے قریب آئے میری سینڈ رباو دے نائمیں اصغر کو ہتھاں تے چاہے ہویا ہے منظر بھی کیا ہے اللہ واسطے رومانہ مقدرد ہے میری سینڈ پیا دی اصغر آج میرا پیک کا وطن ہو بیا میں صدقے تھی پوما لفظ دے قدر کرنے والے مجمع بیٹھے نا آج میرا پیک کا وطن ہو بیا میں برکہ پا لیں یا چھوٹا جا جام چاہ لیں یا در در تو تیرے واسطے پانی دی بھی ایک منگا میں صدقے تھی پوما کرو نا تیاری رومان دے یا رال کے ماتم کریے یہ لفظ میرے آقا حسین نے سنے خیام دے اندر آکے نا امام دی حقہ لائیے رباو کے پی آدھیاں میں آواز ہے سردار تو اڈا گلہ تا کوئی نہیں کیتا آ دیئیو کچھ پینیاں اصغر آج میرا پیک کا وطن ہو بیا امام دی اکھی نا ان کے سامن دے بدل ان واس پین انڈے کے دن رباو آکھ یہی نا پیک کا وطن ہاں سردار آکھ یہی پیک کا وطن سرکار رو کے فرمین دے تو آگ سکنی ہے تیرے پیک کے ہن جو سہی میں بسم اللہ کریں کرو تیاری رومان دی سرکار فرمین دے رباو کھبران دے لوڑ نہیں تو تیاری کر گرکا پا چھوٹا جا جام چا اصغر نو ہتھا تے رکھ تو بے شک پیک کے وطن دی تیاری کر میں علم امامت دے نال فوجاں چو رہا بڑھیں دا میں فوجاں دی بھیڑ ہٹائنا تو بے شک پیک کے وطن ترون شمر دا خنجر جانے تے میں حسین جانا شام جانے تے میری بہین زینب جانے میں بسم اللہ کران جوانیاں مانو یار زندگی دراز ہونے شام جانے تے میری بہین زینب جانے اے حسین دے رومان علی اللہ باست دکھائے میں در آوازان دے سردار میں گلہ نہیں کیتا میں تا تو اڈیبانی بانکے آئی ہیں سرکار فرمین دے رباب آتی میں کر جلدی کر اسغر دی تیاری کر میری سینڈ دے آوازان دے سردار آو سامنے خیمہ تو اڈیبان زینب دا تو سا بھین بھرا بھینکے گالی کرو میں اسغر دی تیاری کروینی ہاں دیکھیں میرے پاس سے تو رپی یہ میری سینڈ پتر نسونہ تیار کیتا ہے رباب بس وقتی مجلس دیکھنا میرے پاس سے میری سینڈ نے اسغر نسونہ تیار کیتا ہے ایک کم جڑا نہ کائنات تو وکرہ کیتا ہے رباب ایمیں میری سینڈ نے بوکر ایدہ بھرے اسغر دے ساری سٹھے وال بوکر ایدہ بھرے اسغر دے باز محتمل نہیں شروع کیتی اور سامنے سکینہ ڈیدی کھڑی آئی میری سینڈ روکیا دی اما اکیس سگن پھکرینی ہیں آوازان دے بچڑا پانی جو کوئی نہیں مٹی نار پتر نتیمم پھکروین دی ہیں میں بسم اللہ کرا زندگی دراز انہیں انہوں میرے آقا حسین دے آمد دئی رباب کیا اسغر تیار ہے ہاں سردار پتر تیار ہے میری سینڈ نے پتر نو ہتھا تے چاہے ہویا ہے جنہاں دی چھوٹی اولاد اللہ باست دیکھیں میرے پاسے میری سینڈ پہ دی اسغر میں ذات دی سید زادی نا میں بسم اللہ کرا رومانہ دیکھ کرو نا تیاری ویند دے نیڑے آگیا اسغر میں ذات دی سید زادی نا میں بگانی کوف دیا مادی پہلی وسیعتی میرے کھیر دی لاج رکھیں لوجی وسیعتی اسغر آسیہ تیر تیرے بابے کو تیر نہ لگ گئے ورنہ بطری دھانا نہ بکشے سا تیسری وسیعت میری سینڈ ایسے کیتی ہے توڑا رومانت دل بان جاوے تضرور ہوئے آئے میری سینڈ آدھی اسغر تو ہمنا شہید تو ویسے حوزے کاؤ سرتے اتھا کدائی نانا محمد پانی دے سیا کدائی چاچا حسن پانی دے سیا کدائی دادی زہرا پانی دے سیا کدائی دادا علی پانی دے سیا اسغر میں زاد سید زادی نا میرا بچڑا میں ہاں بگانی کوف دی لیکن میں تیرے منت پھ کرنی ہاں تیرے ماں ہاں کہ تیرا بابا ترونگ دیا دا تسا بابے دے آمن تو پہلے اسغر پانی نہ پیمی میں بسم اللہ کرنا زندگی دراز دنے میرا لال بابے دے آمن تو پہلے پانی نہ پیمی ماں وسیطہ کی تین امام نے ہاتھ ودائے اسغر اُلٹ کے بابے دے ہاتھ دے آیا ہے امام نے پترنو چاہیا ہے چاہ کے شامیہ دے پاسے ٹرپائن کوئی کمینہ دیکھ کیا دا حسین ساڈے پاسے قرآن میلا کی دی آنڈا ہے کوئی کمینہ دیکھ کیا دا حسین ساڈے پاسے بین دی چادر میلا کی دی آنڈا ہے کوئی لانتی دیکھ کیا دا حسین ساڈے پاسے جس وقت قریب پہنچنا حسین دے حتھا دے چھوٹا جائے بچہ ہے عمر ابن سعد نے شمر دے پاسے ڈٹھا ہے صدقے کرو نو ماتم تے ایک خطرہ بھائیر دی چاہ دردہ حقو سگیا سی ابا سبھیرا صدقے تے اندے کسان دی ڈھلے اصالہ لینی اندی بھائیر دی پا جی میں بسم اللہ نوکہ رہا تیرا رومان تو دل بڑ گیا میں تیرا تابدہ رہا جیڑے حسین دے صغیر پوتر نو رومان کانت یار بیٹھے ہو جیڑے ماتمی آئے بیٹھے اللہ واسطے میں دل رکھائے میں پیانا میڈی کائن امن نہیں میں چکار بالدے میں بھاوے لکے قرآن نہیں اٹھا سینے تے ہاتھ بار کیا کہا ہے علی اصغر اندی ماملی آئی راکھ ہاتھ پاسے اے اے وی اٹھ دا با دے ایکو خطرہ بھائیر دی چاہ در دا کوس گیا سیا با سبھیرا صدقے اندے کسر دی ڈھلے اصلاح لیڈی کے اندی بھین دی پا کردہ موسیقى موسیقى اندی بھین موسیقی